بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جب آباد کے سابق چیئرمن محسن شیخانی کو اپنی مدت پوری ہونے سے پہلے ہی دسبردار ہونا پڑا اور اتجاج انہوں نے استیفہ دے دیا اور دسبردار ہو گئے اپنے عودے سے اس کے علاوہ ماضی میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وزیراعظم کی جو ہاؤسنگ سکیم آئی جس میں لونز وغیرہ دیئے گئے اس میں بھی آباد کی جانب سے یعنی اسٹیویشن آب بیلڈرز انڈیویلپرز کے تعاون کے ساتھ ساتھ کچھ بوم نظر آیا ہمیں کنسٹرکشن انڈسٹری سے ناظرین یہاں یہ عمر قابل ذکر ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری محس ایک انڈسٹری نہیں بلکہ اس سے متصل سیکڑوں انڈسٹریز ہیں جو کام کرتی ہیں ایک گھر بنانے میں ایک عمارت کی تعمیر میں جتنی چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان سب چیزوں کی انڈسٹریز جو ہے وہ زیادہ تر لوکلی منفیکچرڈ ہوتی ہیں یعنی وہ تمام چیزیں ہمارے پاس مقامی طور پر بنتی ہیں اور اگر ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری یعنی تعمیراتی سنت ہماری جو ہے ترقی کرتی ہے تو پھر ہماری اور دوسری سنتیں بھی جو اس کے ساتھ منسلک ہیں وہ بھی ترقی کرتی ہیں ناظرین اب گزشتہ دنوں آباد کے انتخابات ہوئے اور ان کی گورننگ بارڈی میں نئے چیئرمن اور وائس چیئرمن اس کے علاوہ مختلف ریجنز کے چیئرمن ان میں نئی کابینہ نے حلف لے لیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو ملک کی معاشی صورتحال ہے سیاسی استحقام کی صورتحال ہے ان تمام صورتحال میں ایسیویشن آف بیلڈرز انڈیولپرز اپنا کیا رول پلے کر سکتی ہے نہ صرف بیلڈرز کے لیے بلکہ صارف کے لیے بھی جو کہ موکنگ تو کراتے ہیں لیکن بعض دفعہ مہنگائی کی وجہ سے قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں پروجیکٹس کی ری پرائسنگ ہو جاتی ہے بعض دفعہ ایسے صارفین جو آمدنی میں کمی کی وجہ سے اپنی اقصاد وقت پر نہیں دے پاتے انہیں کینسلیشن کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے ایک جانب تو یہ تمام چیزیں ہیں دوسری جانب ہمارے شہر کا ایک بہت بڑی آبادی جو ہے وہ اب کراچی سے متصل علاقے جس میں بحریہ ٹاؤن بھی شامل ہے ڈی ایچے سٹی کراچی ہے یا اور دوسرے سکیم پینتالیس دوسرے علاقوں میں بھی انویسٹ کرنا چاہتی ہیں لیکن آباد کی جانب سے ان علاقوں میں کسی قسم کی کوئی مدد فرام نہیں کی جاتی یعنی کسی بلڈر کی کوئی گارنٹی نہیں لی جا سکتی یا کسی قسم کی کوئی سرٹیفیکشن نہیں ہوتی اس وجہ سے عوام بہت پریشان بھی رہتے ہیں کہ آخر اگر کم آمدنی والا طبقہ جو کہ کم قیمت میں دوسری جگہوں پہ جو کہ کراچی سے متصل علاقے ہیں یا سببز ہیں ان میں اگر کوئی پلٹ لینا چاہے کوئی کسی سکیم میں انویسمنٹ کرنا چاہے تو ایسی صورت میں بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ فیصلہ کرنا کہ جب کسی اسویشن کی طرف سے کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے تو کس طریقے سے اس میں سرمایہ کاری کی جائے بیرہ ناظرین آج کے اس پرگرام میں خصوصی طور پر ہم نے ریکویسٹ کی جو نومنتخب چیئرمن آباد ہیں اور چیئرمن ساؤتھ ریجن کہ وہ ہمارے پرگرام میں تشریف لائیں اور ان سے ہم ڈسکس کریں پاکستان کی تعمیراتی سنت کے حوالے سے سب سے پہلے میں تعرف کرانا چاہوں گا ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمن آباد الطاف تائی صاحب السلام علیکم وآلیکم سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے راہیل رنچ جو کہ چیئرمن ہے ساؤتھ ریجن کے ان کو بھی ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے اسلام علیکم وآلیکم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ آپ تشریف لائیں تین کیو فرما ہے الطاف صاحب آپ سے گفتوک آغاز کرتے ہیں سر سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک بات آپ نے بیسیت چیئرمن آباد جو ہے نو متخب چیئرمن آباد کے حلف اٹھایا اور یہ چارج سمالا ہے بہت شکریہ الحمدللہ ہماری قیادت نے میرے اوپر اس کا پڑا کانفیڈنس ہے تو میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ ہماری قیادت کو مایوس نہیں کرو اور انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے شکر سے پوری کوشش کریں گے کہ یہ ایسوشن او بیلڈرز جو ہمیشہ آپ نے میمبرز کو فیسلیٹ کرتی آگے بھی فیسلیٹ کرے گی انشاءاللہ سر جن حالات میں آپ نے یہ حلف اٹھایا یا جس وقت آپ کا انتخاب کیا گیا آپ نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت مشکل حالات ہیں جس میں سابق چیئرمن محسن شخانی صاحب جو ہے نا وہ ان چیزوں کو جتنا بہتر سمجھتے ہیں اگر محسن بھائی ایسا انسان جو ہے نا وہ دستبردار ہو رہا ہے چیئرمنشپ سے کہ جو حالات ہیں اس میں کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے اس لیے بہتر ہے کہ انسان دستبردار ہو جائے مشکل ٹاسک نہیں لگا آپ کو مشکل ٹاسک تو ہے لیکن کسی نہ کسی کو فل کرنا ہے یا گیپ کرنا ہے کسی نہ کسی یہاں پہ آ کر ڈیلیور کرنا ہے اور میں آپ کو کہو ہمارے پیٹرنچے محسن شخانی صاحب جو چار مینے پہلے جو اس ملک کی حالت تھی اور ڈے بے ڈے ہمارا جو ڈالر ڈیوری ہو رہا تھا آلموش آلموش ڈالر کی جو ریٹ چلا گیا تھا ٹورنینڈ فورٹی روپیز آفیشل نا اور اس کے بعد ساری چیزیں جتنی بھی ہماری جو انپوٹس ہیں جو ہمارا رومٹی سارا مہنگا ہوتا جا دو بڑے دلبرداشت ہو رہا ہے کوئی پالیسی نظر آ رہی ہے کوئی چیز نظر آ رہی ہے تو احتجاج ہیں انہوں نے استفادیا تھا بس کی جگہ رہا ہمارے جو کیلٹیکر تھے چیئرمن حریف محمد صاحب انہوں نے تین منٹ سنبھالا اور پھر ہمارا ہر سال ایک الیکشنٹ باڈی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہر سال چیئرمن وائس چیئرمن چیئرمن سیر احسار وغیرہ سارے منتخب ہوتے ہیں تو ایک ٹینئور تھا تو اس میں کسی نہ کسی کو تو آ کے چارج دینا تھا آج اصر اس دفعہ جو گورننگ باڈی جو لوگ اس دفعہ کابینہ میں آئے ہیں سارے ینگ یعنی قدر نئے لوگوں کو چانس دیا گیا یہ کوئی خاص وجہ تھی کہ نئے لوگوں کو آگے لائے جائے یہ نئی لوٹ ہے یعنی اب ماشاءاللہ ایسا گروپ ہے جو کہ پوری جو ہے نا وہ نئے لوگوں پر مشتمل ہے ایک نئی قیادت سامنے آئی یہ کیا کہیں گے آپ نہیں میں آپ کو بتا ہوں ہمیشہ یوت آگے آتی ہے نا میں نے پہلے چیئرمن احسار بھی سرف کیا اسے چار سال پہلے اور میں کہوں دیکھیں ینگ لوگوں کو موقع دینا چاہیے کیونکہ ینگ لوگوں کے پاس ایک آئیڈیاز بھی ہوتی ہے ایک وہ بھی ہوتی ہے کہ میں اس کو کچھ بھی کر کے ڈلیور کروں تو میں سمجھتا ہوں راہیل پہلے بھی میرے ساتھ کام کیا ہے ماشاءاللہ اور الحمدللہ سب سے بڑا کیا اس ینگ کے اندر کہ سب کام کر رہے ہیں فیزیکل کام کر رہے ہیں سب کے اپنے پروجیکٹس ہیں چیئرمند ساؤت ریجن کی حیثیے سے آپ نے جو ہے نا وہ یہ آفیس سمالا ہے ساؤت ریجن میں کام بھی بہت زیادہ ہے اس لیے کہ پورا کراچی اور تمام چیزیں جو ہیں وہ ساؤت ریجن میں آتی ہیں اور خاص طور پر خیالی اگر صرف اور صرف کراچی کو ہی لے لیں تو جو اس وقت ڈیولپمنٹس اور چیزیں چل رہی ہیں ان حالات میں بھی دیکھا جائے بڑے پروجیکٹس وہ ہو رہے ہیں سر آپ مجھے بتائیے گا کہ ایک طرف تو آباد اسیویشن او بیلڈرز ان ڈیولپرز ہے لیکن دوسری جانب سارفین کو بھی جو ہے نا تحفظ پرام کرتی کس طریقے سے اپنے ذمہ داری کو نبھائیں گے اللہ الرحمن الرحیم تینکیو بری مزدوک صاحب جیسا آپ نے کہا آباد میں ایک میرٹ کا نظام آہستہ آہستہ آگے آتا گیا جمہوریت تو آباد میں الحمدللہ انفرشنٹلی ملک میں جس طرح کی ہے ویسی نہیں بلکہ جنون ڈیموکرسی ہے ایک الیکٹورل پروسس ہے اس کے طرح جو لوگ سرف کرتے آ رہے ہیں کافی سالوں سے مختلف کمیٹیز میں جیسے کہ میں نے بھی پچھلے ساتھ آٹھ سال میں مختلف آباد کی زیلی کمیٹیز میں سرف کیا اور اس کے بعد ہماری قیادت کا شکریہ جنہوں نے یہ ٹرسٹ کیا اور یہ اپورجونٹی دی انفرکٹ انسس کیا کہ اس ہارڈ ٹائم میں آپ اس چارج کو سمع لیں اور ام شور کہ اب آگیانے والے وقتوں میں وقت بتائے گا کہ کیا مشکلات اور آسانی آ رہتی ہیں ہمارے لیے آپ کے سوال کا جہاں تک تعلق ہے کہ بیلڈرز اور میمبران کے لیے تو جو ہم کر سکتے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے سارفین کی حد تک آباد میں آج سے نہیں بلکہ گزشتہ کئی سالوں سے ایک آرپیٹیشن کمیٹی جو سارفین کی شکایت کے لیے ہوتی ہے الحمدللہ آج کی تاریخ میں اگر ہم سپیسیفکلی آج کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں پچھلے تین سال میں جو شکایت تھی وہ ایٹی ٹو ایٹی فائف پرسنٹ الوٹیز کی کمپلینٹس کو آباد کی لائن آرڈر کمیٹی اور آرپیٹیشن کمیٹی نے مختلف بلڈرز کے ساتھ اس کو سیٹل کروا کے ایٹی ٹو ایٹی فائف پرسنٹ کمپلینٹس ریزولف کی ہیں اور ایٹی ٹو ایٹی فائف پرسنٹ کمپلینٹس ٹوڈے وہ لیس ان ٹو ہنڈرڈ کمپلینٹس آباد میں پینڈنگ ہے جس کے لیے ہم ہمتنگوش کوشش میں لگے میں ہیں کہ ان الوٹیز کی بھی جو جو شکایت ہیں کچھ کے کینسلیشن کے ایشوز ہیں کچھ لوگوں کی نون پیمنٹ کی وجہ سے ڈیویلپرز نے یونٹس کینسل کر دی ہیں اب اس میں سیچویشن کبھی بہت آکورٹ سی ہو جاتی ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ تائیون کرنا کہ اس پرٹیکلر میٹر میں کیا کلائنٹ اور الوٹی ڈیفالٹر حقیقتاً ہے یا بلڈر کی طرف سے اس کو بیجا تنگ کیا جا رہا ہے کیونکہ اب ایک الوٹی ہے جس نے چار سال یا چھ سال پہلے اپارٹمنٹ بک کر آیا اور 52-70% پیمنٹ کر دی اور بیلنس پیمنٹ وہ نہیں دے رہا تو بلڈر بھی متفرک ریمائنڈرز دینے کے بعد اور جو سیل پرچیز اگریمنٹ ہوتا ہے ایٹ دی ٹائم آف سائننگ کانٹریکٹ بکنگ کے ٹائم پہ اس میں جو کلاؤزز ہوتے ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کو ریمائنڈرز بھی دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کینسل نہ کریں لیکن اگر ظاہر ہے وہ الوٹی پیمنٹ وقت پہ نہیں کریں گے تو پھر وہ مسائل تھوڑے اُلت جاتے ہیں اور آباد کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میمبران کے ساتھ ساتھ جو ان کے الوٹیز ہیں ان کی بھی شکایت کا عزالہ کریں چاہے وہ بوکنگ اور الوٹیز کی جو اپارٹمنٹ کی نون ڈیلیوری کی صورت میں ہو یا خدا نہ خاصتہ کوئی زمین پہ کسی کی قبضہ ہو جائے اور اس میں کوئی ریجسٹرڈ بیلڈر ملویس ہو کیونکہ یہاں ایک بڑا سگنفیکنٹ پوائنٹ آئیلیٹ کرنا ضروری ہے کہ آباد صرف ان میمبران اور ان بیلڈرز کو کیٹر کرتا ہے جو آباد کے ریجسٹرڈ میمبرز ہیں کیونکہ یہاں ایک بڑا کئی سالوں میں ایک ایسا گیپ بن گیا جس میں بیلڈر مافیا اور بیلڈر کو ایک بنا دیا گیا تو ریجسٹرڈ بیلڈر اور نون ریجسٹرڈ بیلڈر میں جو ایک نمائی فرق ہے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم آئندہ آنے والے سال میں اور آئندہ وقتوں میں اس فرق کو لوگوں کے سامنے آیا کریں اور ان کو یہ ترغیب دیں اور یہ بات سمجھائیں کہ آپ کو کن بیلڈرز کے پاس جو میمبر آباد ہیں جن کے نو سی فور سیل این ایڈوٹیزمنٹ متعلقہ ڈیپارٹمنٹ سے ایشو ہوئے میں آپ ان کے پاس انہی کے پاس بوک کر رہے ہیں الدافرائی صاحب لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ چلیں کوئی کمپلین میں نے خود بھی اس بات کو ایکسپیلینس کیا ہے کچھ کمپلینز آتی ہیں آپ ایڈ ڈا موسٹ اگر بیلڈر نہیں ریسپانڈ کر رہا ہوتا تو اس کی میمبرشپ کینسل کر دیں گے ایسے ہی ہے سر نہیں ہم اس کو شکاہ سے شو کرتے ہیں سر وہ تمام چیزوں سے گزرنے کے بعد فائنل آٹکم کیا ہوتا ہے اگر ریزول نہیں ہو رہی ہے تو میمبرشپ کینسل کرتے ہیں سر وہی بیلڈر کا گروپ جو ہے وہ کسی اور نام سے نئی ریسٹریشن کرا کے نئی پروجیکٹس چلا رہا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا ہے ہماری انڈیپنڈنٹ کمیٹی ہے جو میمبرشپ دیتی ہے باقاعدہ سکوٹری ہوتی ہے نئی میمبرشپ کی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے پریویس کوئیسا پروجیکٹ ہے جو کہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے یا جس میں انہوں نے ڈیلیوڈری کے لیے انٹینشری کوئیسا کام کی ہے تو ڈیفینیٹلی ہم ان کی میمبرشپ نہیں دیتے اور سکوٹری کمیٹی پہلے سکوٹرائز کرتی ہے سکوٹرائز کرنے کے بعد سارے اس کے ڈاکیومنٹ سارے پروجیکٹ سب لینڈی پروسس کرنے کے بعد اس کو سی سی سینٹرل ایگزیکیوٹو کمیٹی اور ریجنل ایگزیکیوٹو کمیٹی انفرنٹ آف آل آفیس بیررز اس کے پریزنٹیشن کرتی ہے اس کے بعد اس کے اوپر ہنڈرڈ پرسن آتھنٹیگیشن ہوتی ہے پھر ہم میمبرشپ دیتے ہیں ادروائز ہم اس کی میمبرشپ کو روک لیتے ہیں اور اس کی میمبرشپ نہیں کرتے ہیں اس بیلڈر کی جو دوسرے پارٹنرز دوسرے جگہوں پہ کام کر رہے ہیں ان کی این ایسیس کو کیا کیا جاتا ہے ایک ایک گروپ ہے اس میں چھے پارٹنرز ہیں اور ایک پروجیکٹ اس مین پارٹنر کا تھا اس نے ڈیفارل کر دیا باقی پانچ پارٹنر کہتے ہیں یہ ہماری تو لڑائی ہو گئی ہیں چاہے وہ اس کے جارے غار ہوں لیکن وہ تو افیشل ہی کہہ رہتے ہیں ہی ہوتا ہے سر ایسے میں آپ کو یہ مثالیں آپ کو دے بھی دوں گا اور نام بھی دوں گا باقیدہ آپ بالکل نام دیں گے لیکن کوئی بھی ہمارے میمبرشپ اپلائی کرتا ہے تو وہ میمبرشپ کا ایک یا تو پرپائیٹر ہوتی ہے یا پارٹنرشپ ڈیل ہوتی ہے اے او پی کے اندر ایک ہی آدمی یا میکسیمم دو آدمی اتھرائیز ہوتے ہیں کہ دیکن ڈیل ویڈا آباد اور اینیویر لیکن get the power تو ہم تو اسی کی میمبرشپ روکیں گے ہم کو سائلنٹلی تو نہیں پتا ہے نا کہ ان کے کتنے پارٹنرز ہیں کتنے پارٹنرز نہیں ہیں تو ہم تو ایک حالی یہ دیکھیں گے کہ اس میمبرشپ ہم نے دی ہے he's a proprietor اگر پرابلم ہوگا تو ہماری آباد کی جو جیسے انڈیپنڈنٹ کمیٹی رہائیل نے کہا ایک ہماری کمپلین کمیٹی انڈیپنڈنٹ کمیٹی اور ہمارے پاس ڈیڈی کمپلین آتی رہتی ہیں اور ہمارا کام ہے کیونکہ دیکھیں ہم لوگ جو اتنا بھی کام کر رہے ہیں لیگل کام کر رہے ہیں جینین کام کر رہے ہیں تو ہم فیسلیڈیٹ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کلائنٹ کو کوئی پرابلم نہ ہو ہمارے جو بلڈرز سے کلائنٹ ہو اس ویلویس اس ویلویس بلڈرز کو بھی کوئی پرابلم نہ ہو کہ دیکھیں ہمیشہ بلڈرز کا فالٹ نہیں ہوتا ہے بعض دفعہ بہت سے کلائنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سبھی بلڈرز کو بڑا پرابلم ہوتا ہے ہلتا فتحی صاحب اب نسلہ ٹاور اور کچھ پروجیکٹس کے اندام کے بعد جو ہے دائمنشنز چینج ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کی اب یعنی ایٹ پریزنٹ یا پچھلے کوئی آٹ نو مہینوں سے کوئی بھی صارف جب کوئی پروجیکٹ بک کر آتا ہے تو اس کی پہلی جو اس کے ذہن میں جو سوال ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ آیا اس کی ملکی ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہے آیا یہ جو بلڈنگ تعمیر اب تو سر کوئی یعنی کوئی گارنٹی نہیں رہ گئی نا کہ ایک بلڈنگ پہلے تو یہ ہوتا تھا بلڈنگ بن گئی آباد ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا اب تو جب ایک دفعہ بن کے آباد ہو کے بلڈنگ گر گئی تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آباد کسی قسم کی سکرود نہیں کرتا ہے آپ نے بڑی نسلہ ٹاور کے بات جو آپ نے کہا نا دیکھیں پوزیشن کیا ہوتی ہے کہ آباد ایک ایسوسیشن سے ہے اس کے اندر جتنے بلڈر بھی ریشٹر ہوتے ہیں نا ایس پر جو اس کی فارمل ریکوائیمنٹس ہے ٹیکسپیئر ہونا چاہیے اس کے باس پلوٹ ہونا چاہیے اسی طریقے سے ایک بلڈر جیسے نسلہ ٹاور کا بلڈر تھا جو انہوں نے کنسکشن ریس کی تو انہوں نے جتنی بھی اس کی ڈیمانڈ تھی جتنی این او سیز تھی ویریفیکشن آف ٹائٹل جو کہ لیسر دیتا ہے اس کی کمپلیٹ فارملیٹیز کرنے کے بعد اس نے وہ بلڈنگ کمپلیشن کی بلڈنگ ریس کی اور اس کے بعد ساری چیزیں کرنے کے بعد اس نے یہ بلڈنگ کا قبضہ دیا لیکن دیکھیں کوٹس ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں کوٹس کی اور آگے بھی کرتے رہیں گے کوٹس نوز بیٹر ہم ان کے سامنے کوٹس کے سامنے ہم نے اپیل بھی کی ہم نے ریکویش بھی کی جو ہم کر سکتے تھے لیکن میں آپ کو آج بھی کہوں گا کہ ایکچولی سوسائیٹی ہوتی ہے نا سوسائیٹی ایک لیسر کو ایک لینڈ دیتی ہے جو بلڈر ڈیولپ لیتا ہے اس سے ڈیولپر ایک لینڈ لیتا ہے سوسائیٹی خود لیسی بن جاتی ہے نا سوسائیٹی لیسی نہیں بن جاتی ہے سوسائیٹی ریوینیو سے لینڈ لیتی ہے ریوینیو سے لینڈ دینے کے بعد اس کو بولتی ہے یہاں مسجد بنے گی یا امنیٹیز بنے گی یا کمیشنل پلوٹ بنے گی یہاں سب چیزیں بنے گی اور وقتاً فوقتاً جو بھی پالیسی چینج ہوتی ہے پر سوسائیٹی کے پاس جب آپ جا کے کسی کسی بھی انڈیویجنل آدمی کے بعد سوسائیٹی تو بہت پرانی ہے اگر آپ ایک پلوٹ پرچیس کرتے تو پلوٹ پرچیس کرنے کے بعد اس پلوٹ کو جب آپ ریجسٹری کرواتے ہیں then you have to complete all the فارمیلیٹیز in the society اس کے بعد جب ساری فارمیلیٹیز کمپلیٹ ہونے کے بعد سوسائیٹی یہ پلوٹ ریجسٹرٹ کرتی ہے اپنے پاس ریجسٹرٹ کرنے کے بعد سوسائیٹی اس کو ریجسٹرٹ نہیں کرتی اس کے بعد اس کے بعد بھیجتی ہے منسٹری آف کومیٹس اس رہا بات وہاں سے منسٹری آف ورک سے جب واپس آتا ہے موٹیشن ہو کے پھر سوسائیٹی اس کو ریجسٹرٹ کرتی ہے اس کے بعد جا کے بلڈر کو ایک سائیٹ پلانیشو کرتی ہے کہ you have completed all the فارمیلیٹیز کہ یہ اس کی جتنی بھی ریکوائیمنٹس تھی as per legislation کوئی ایس آر او این او کے تحت نہیں as per legislation اس کے بعد جا کے سوسائیٹی اٹیٹل کرتی ہے اس کے بعد جا کے بلڈر کا ایک پہلے اس کو سائیٹ پلان ملتا ہے سائیٹ پلان ملنے کے بعد بلڈر اس کو سوسائیٹی کو بولتا ہے now i want to raise a construction of 10 floor 15 floors my construction کرنا چاہتا ہے تو سوسائیٹی بولتی ہے now you have to complete all the formalities اس کے بعد سوسائیٹی کے پاس بلڈر اپنے جو approval plans ہوتے ہیں جو اس کو submit کرتا ہے اس کے بعد سوسائیٹی کی scrutry کرتی ہے پھر سوسائیٹی کی scrutry کرنے کے بعد پر فلور اس کی فیس لیتی ہے اس فیس لینے کے بعد جب ہم جاتے ہیں اس بی سی کے اندر اس کے بعد ایم پی جو سے ویریفائی کرتی ہے کہ title of land کیا ہے it's a commercial it's a converted commercial it's a by birth commercial جو سوسائیٹی کے بات میں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے we are not the authority اس کے بعد جب یہ سب چیزیں ہو جاتی ہے پھر ہم اس بی سی اب جاتے ہیں اس بی سی ہم کو بولتی ہے you have to pay a betterment charges 50 rupees betterment charges what is betterment charges you have to pay a 5 million 7 million rupees betterment charges کہ جس vicinity میں آپ یہ plot بنا رہے ہیں اس کی betterment کیا جائے وہاں کی gutter line کو better کیا جائے وہاں روڈ کو betterment کیا جائے جب ہم start کرتے ہیں initialie تو یہ ہم کو پیسے دینے پڑتے ہیں علاقے کی بہتری علاقے کی بہتری کے لیے ہے ایک plot کے لیے میں بات کر رہا ہوں ہم کو علاقہ کا بہتری میں تو millions of rupees آتے ایک plot کی بہتری کے لیے ساٹھ سے آٹھ سے دس million اطراف ہیں اس کی بہتری کے لیے خالی initialie fees بڑھتے ہیں اس کے بعد پھر society کے پاس گئے society نے اس کے اس کے transfer کے پیسے لینے کے بعد اس کے floor کے per floor کے society million two million rupees لیتی ہے ان کا اپنا discussion ہے کوئی اس میں کوئی روک نہیں سکتا ہے کوئی ان کو بول نہیں سکتا ہے اس کے بعد جا کے builder نے جا کے سترہ نو سیاں لینی ہے سترہ department سے سترہ انو سیاں لینی ہے height نو سی water نو سی اپنے civil aviation نو سی ہر نو سی لینے کے بعد اس بی سے میں submit ہوتا ہے اس بی سے submit ہونے کے بعد presentation ہوتی ہے presentation ہونے کے بعد جو بھی اس requirement ہوتی ہے ساری requirement پوری کرنے کے بعد اس کی ساری complete fees کرنے کے بعد ساری sale نو سی لینے کے بعد یہ ایک developer ایک builder جا کے اس کو sale کر سکتے ہیں آپ مجھے بتایا آپ نے کہا ایک ایک آج کل کے حالات آج کل کے حالات اور پرانے حالات میں کوئی فرق نہیں ہے builder ہر چیز پوری کرتا ہے دیکھیں آپ کو راہیل بی نے بڑی وضاعت کر دی کہ ایک ہے builder مافیا ایک ہے builder یہ association of builders and developments ہے یہ genuine builders کی ہے آپ سمجھیں نہیں اس میں builder مافیا نہیں ہے کیونکہ جتنے بھی ہمارے جتنے بھی جو builders ہیں نا they are taxpayer پہلی requirement ان کی آئی گی they want to they are the taxpayers کے بعد چار سو گز کا minimum ان کے بعد پلوٹن ناشی ہے جس کا ایک background ہو جو پہلے successful projects بنا چکا ہو اور آپ کی association میں ہو وہی member رہ سکتا otherwise default آئے گا تو پھر membership نہیں ملے گی جی تو مزید آپ سے گفتگو کریں گے لیکن ایک وقفہ لینا ہے وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ خدمت میں آزر ہوں کے دیکھتے رہی ہے ہمارا یہ program خبر کی خبر جی ناظرین welcome back ایک دوبارہ پھر آپ کو شامدید کہتے ہیں program خبر کی خبر میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین آج ہم گفتگو کر رہے ہیں تعمیراتی سنت کی بہتری کے حوالے سے مسائل کے حوالے سے اور صارفین کی شکایات کے حوالے سے دوسری جانب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ماضی میں جس طریقے سے تعمیراتی سنت مسائل کا شکار تھی جس میں آباد کی جانب سے مختلف مظاہرے بھی کیے گئے ایک زمانے میں نو سیز کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس حوالے سے سنت حکومت نے سنت بلڈنگ کنٹرول آثورٹی کی جانب سے کمیٹیز بھی بنائیں تاکہ انڈر ون روف جو ہے یہ جو نو سیز ہوتی ہیں سنت بلڈنگ کنٹرول آثورٹی کی یہ دی جا سکیں آہ وارٹر بورٹ کی نو سیز دی جا سکیں اس کے علاوہ مزید چیزوں کو بھی آہ فاسٹ یا تیز کرنے کی بات کی گئی اس پہ کس حد تک عمل درامت ہوا ابھی کیا مسائل ہیں اس حوالے سے بات کریں گے آہ التاف صاحب مجھے بتائیے کہ سر کہ آہ ماضی میں آپ لوگوں نے وارٹر بورٹ کے خلاف اتجاج کیا ایس بی سی اے کے خلاف اتجاج ہو اور ایس بی سی اے اور آہ بیلڈرز کی تو آپ اس میں ایک جنگ چلتی رہتی ہے کسی نہ کسی حوالے سے کئی نہ کئی خبروں میں موجود رہتے ہیں اس وقت کا کیا سنایریو ہے سر آپ کو وارٹر ووٹ سے ایزیلی مل جاتی ہیں اسی آہ ایس بی سی کی جانب سے فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے جو کمیٹیز بنائی گئیں آہ سیکرٹری بلدیات پنسٹر بلدیات اور تمام لوگوں کو آپ کے چیئرمن کو بقاعدہ اس کمیٹی میں شامل کیا گیا کیا فرق پڑا سارے ان جیزوں سے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ وارٹر بورٹ کی انو سی دیکھیں وارٹر بورٹ کی انو سی کی پہلے ہم کو ضرورت نہیں ہوتی تھی جب ہم بلدنگ بناتے تھے تو ہم جاتے تھے نورمال وے پہ تو ہم سے یہ لیتے تھے ڈیٹیل وغیرہ اور وہ ہم کو فرمیشن مل جاتی ہے لیکن ایک ٹائم پہ کیا ہوا سپریم کورٹ نے جب بینڈ لگا دیا کہ گراؤن پلس ٹو کی پہلے انہوں نے کہا کہ پانی کی بہت قلت ہے پانی کی تھوڑی شوٹیج کی وجہ سے گراؤن پلس ٹو ہوا تو پھر گراؤن پلس ٹو اور کوئی بھی چیز آپ کو اس بی سی میں پاس کرانے کے اس ٹائم پہ ہم کو پرابلم تھا اور اس ٹائم پہ جب یہ پرابلم تھا تو ہم نے احتجاج بھی کیا تھا وٹر بورٹ کی وہاں سے انہوں سی جنین پوجیکٹ سے لیے نکل نہیں رہی تھی پھر سپریم کورٹ نے ہم کو گراؤن پلس ٹکس کیا تھی تو اس کے بعد پھر نوملٹی وہاں سے واپس نکلنا شروع ہو گئی اور یہ کمپلسری ہو گئی تھی وٹر کی انہوں سی الیکٹر کی انہوں سی اور سب چیزیں انہوں سی اس کے بعد ہی جا کے آپ اپنا کیس پیزنٹیشن کرتے تھے تو الحمدللہ اب وہ پرابلم ختم ہو گیا اور میں آپ کو بتاؤں جب ہم جاتے ہیں اس بی سی اے تو اس بی سی اے میں دیکھیں بعض دفعہ رولز ہوتے ہیں کہ آپ پروجیکشن کریں بعض دفعہ رولز ہوتے ہیں کہ آپ کا یہ پیرامیٹرز ہے تو وہاں پہ کی بی ٹی پی آر رولز میں چینج آتی رہتی ہے بکوز کہ ڈی جی سیکشن اندر سیکشن ٹوئی ٹی ون اے کے تحر انونیم آتھورٹی کے وہ چینجز ایسا رو کے طرق کرتے رہتے ہیں چینجز تو یہ ہمارا تو پرابلم ہوتا رہتا ہے اور ہم کو ڈیلی اس میں لینا پڑتا ہے کہ یہ آج یہ پوزشن ہے آج یہ آج یہ اس کے رولز وغیرہ تو we have to follow certain rules تو ایسا نہیں ہے تھوڑی بہت ہمارے کو کافی واضح کوپریشن بھی ہے اور ہم جاتے بھی اور ٹائم ٹو ٹائم نیگوشیٹ بھی کرتے ہیں ہمارے نمائندے بھی ہیں اس کے اندر انوالو ہے تو علم دل ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کافی کوپریشن ہوتا رہے تو ظاہری بات ہے جہاں کام ہوتا ہے تو وہاں پرابلمز آتے رہتے اور ہم بیٹھ کے حال کرتے رہتے ہیں راہیل صاحب ماضی میں ایک سکیم نکالی گئی پاکستان حافظنگی سکیم اور بڑا اس پہ بات کی گئی اربوں روپے کے قرضے دے دیے جائیں گے ہر عام آدمی جو ہے نا وہ اپنا گھر بنا سکتا ہے پہلی دفعہ لیز ہو رہا ہو پھر کچھ ایسی سخت کنڈیشنز رکھ دی گئیں کہ ابتدا میں تو لگی نہیں رہا تھا کہ کوئی شخص لون لے سکے گا پھر چیزیں یعنی ریلاکس بھی کر دی گئیں لیکن مجھے ابھی تک کوئی میرے اپنے جو حلقہ عباب اس میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس نے سکسسفولی اس سکیم سے فائدہ اٹھا گے لون لے لیا ہو کیا اس پہ کام ہوا یا بس یہ اعلانات کی حتق رہی اور پروسسنگ ہی ہوتی رہی بینک کے جانب سے اور اس کے بعد اب چیزیں رک گئی ہیں ڈاکس صاحب کام تو یقیناً ہوا ہم یہ اگر کہیں حسن بخشی کا اس میں بہت امپورٹنٹ روز تھا جی دیفنیٹلی وہ ممبر ہیں اس نیا پاکستان ہاؤزنگ جو نیپڈا جو پرائم جو کمیٹی میں ممبران لیے تھے اس میں آباد کی جانب سے بھی ایک ممبر کو انڈک کیا تھا بخشی صاحب اس میں ایس فارم چیئرمن بھی اور ایس ایکٹیو ممبر آف آباد بھی اس میں اپنا بڑا بھرپور کردار ادا کرتے رہے نہ کہ صرف بخشی صاحب بلکہ ہمارے دوسرے فارم چیئرمن جناب فیاض علیاز صاحب نے دوہزار بیس اکیس تینیور میں بہت زیادہ فعال کردار ادا کیا اور ایوری تھرزڈے میں وہ فریکمنٹلی میں سمجھتا ہوں ففٹی ٹو اگر سیٹرڈیز ہیں تو وہ کم از کم چالیس مرتبہ تو ٹریول کر کے سن آباد ان پرسن گئے اور دیگر ویکنڈز جو ہیں وہ انہوں نے شاید زوم میٹنگ میں اٹینڈ کیا اگر آپ نے جو آپ کا بنیادی سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس کو موقع مزید مل جاتا تو ہم شاید عملی طور پر اس کا ریزلٹ جو ہے وہ شاید دیکھ لیتے آپ کا سوال بالکل صحیح ہے کہ کیا یہ صرف وعدوں کی حد تک تھا جو بہت بڑا ایک دعویٰ تھا پچاس لاکھ گھروں کا وہ میں سمجھتا ہوں وہ تھوڑا سا سر کسی کو مل اس نے کسی نے استفادہ کیا اس اسکیم سے سن میں اٹھارویں ترمیم کے بعد جو صوبائی اختیارات ہیں اس میں نیا پاکستان ہاؤزنگ ڈیولپمنٹ آتھارٹی اور نیا پاکستان کا جو لو کاشت ہاؤزنگ کا پروجیکت دونوں ایک سپریٹ پروگرامز تھے فیڈل گورنمنٹ کے وہ سن میں تو اپلائی ہی نہیں ہو سکے انفورچنٹلی بگوز صوبائی خودمختاری کے بعد اٹھارویں ترمیم کے بعد یہ زیلی شعبہ رہ گیا صوبے کی حد تک اور جو فیڈرل کے اقدامات تھے نیا پاکستان ہاؤزنگ کے اندر تری ملین سے جو کم قیمت کے مکانات لوگوں کو بیلٹنگ کے ذریعے دیے جانے تھے وہ سندھ میں اپلائی نہیں ہو سکتا تھا تو ہم پہلے دن سے اس بات کی آواز اٹھاتے رہے کہ آپ فیڈل گورنمنٹ کے سامنے سابقہ فیڈل گورنمنٹ کے سامنے کہ آپ اپنی پالیسی کو ایسا بنائیے کہ وفاق ڈیریکٹلی آکے کراچی شہر میں اس چیز کو اپلائی کرنے میں ہماری معاملت کرے اس میں میں سمجھتا ہوں وہ ہمیں سیٹسفائی بھی نہیں کر سکے اور وہ ڈیزائر یا وہ نیڈ جو ایک یہاں کراچی کے جنون ڈیمانڈ ہے اگر آج آپ کراچی کو دیکھیں 52% of کراچی پاپولیشن سلمز میں رہتی ہے کچھی آبادی میں رہتی ہے یہ کوئی کہنا بہت آسان ہے یا بہت چھوٹی بات لگتی ہے لیکن اگر آپ اس کی انٹینسٹی کو دیکھیں کہ 25 to 30 ملین پاپولیشن کا شہر جس کی 50% آبادی کچھی آبادی میں رہ رہی ہے تو ان لوگوں کے پاس یہ نہیں ہے کہ وسائل یا ذرائع نہیں ہیں 3 ملین یا 6 ملین تک کا گھر کھریدنے کے ان کے پاس ذرائع بھی ہیں وسائل بھی ہیں سپلائی نہیں ہے آج اگر آپ آباد کے تمام میمبران جو کراچی میں ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اگر ان ساری پروجیکس کی ڈیلیوری کو 2022-2023 میں اکیوملیٹ کریں تو میری ایک ذاتی اسیسمنٹ کے تحت ہم جنون ڈیمانڈ کا 10% بھی سپلائی نہیں دیں نہیں کر سکیں اتنی بڑی ڈیمانڈ ہے اور اتنا بڑا ویکیوم ہے which reflects directly کہ یہ ایک ideal opportunity ہے ایک بہترین موقع ہے real estate investment کرنے کا کیونکہ اس کا impact جو ڈالر اس وقت ڈیپریشیٹ روپی جو ڈالر کے اگینس ڈیپریشیٹ ہوا اس کی بھی ابھی real estate نے adjustment نہیں لی ہے اگر ایک چھوٹی سی مثال دے دوں میں پہلے آج سے چھ ماہ یا سات ماہ یا ایک سال پہلے ایک لاکھ ڈالر کی value تھی ڈیڑھ کرو روپے کمو بیش اور آج اسی ایک لاکھ ڈالر کی value ہے سوا دو کرو روپے تو آپ نے اگر آج سے سوا سال پہلے یا ایک سال پہلے ڈیڑھ کرو روپے کا ایک apartment book کرائے ہوتا اور آج وہی apartment جو آپ کو ڈیڑھ کرو روپے میں مل رہا ہے technically وہ سال پہلے آپ کو لاکھ ڈالر کا ملتا آج وہ 70,000 ڈالر کا مل رہا ہے تو یا تو real state نے بڑھنا ہے یا demand نہ بڑھنے کی وجہ سے values نے نیچے جانا ہے تو price تو نیچے آجاتے ہوئے ہمیں نہیں دکھ رہی demand کو cater کرنے کے لیے ہمیں supplies برانی پڑھیں گی جس کے لیے اداروں کی اور حکومتوں کی تعبون کی ہمیں سر ابھی market trends پہ بھی آئیں گے کیونکہ آج کے لیے کہا جا رہا ہے کہ market بہت ڈاؤن ہے جو خاص طور پر sale and purchase جو ہے اچھے پروجیکٹ کی bookings جو ہے لو کاؤس تو پھر بھی چل رہی ہے لیکن اچھے پروجیکٹ کی bookings جو ہے اچھے سے میرا مطلب ہے high cost وہ اس وقت بہت slow ہے اس پہ بھی آئیں گے سر لیکن آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا آپ نہیں سمجھتے سر آباد اگر سندھ حکومت کے ساتھ زیادہ لائز آن رکھتا پچھلی گورنمنٹ کی بات میں کر رہا ہوں تو زیادہ کامیابی سے کام کر سکتے تھے آپ کی office bearers نے کچھ اپنا جھکاؤ پاکستان تحریک انصاف کی طرف زیادہ رکھا یہ لوگ کہتے ہیں انظر کے آباد کا بہت زیادہ جھکاؤ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف جس کی ویسے وفاقی حکومت سے آپ نے incentives تو لیے لیکن ان کو implement نہیں کر سکے ٹھارویں ترمیم کی وجہ سے اس لیے کہ سندھ حکومت کے ساتھ آپ کی اچھی آپ کا اچھا لائزون نہیں تھا آپ کے اچھے contacts نہیں تھے دیکھیں ہم political تو نہیں ہیں لیکن federal government نے جو اس وقت تھی نا سندھ حکومت کے federal government نے جو بھی ہم کو incentive دینے تھے ہم نے negotiate federal government سے کیا implementation کے لیے جس کے لیے federal government نے ہم کو کافی support بھی کیا ہم نے administration scheme بھی دی جس کا ہم نے فائدہ بھی اٹھایا پورے پاکستان وہ فائدہ ہوا تھا وہ فائدہ ہوا ٹھیک ہے لیکن وہ فائدہ ایسا نہیں تھا کہ norm اٹھا کے دے دیا federal government federal government نے جو یہ ministry scheme دیئے نا it was very good ministry scheme ایسا نہیں ہے کہ میں نے پیسے ڈیکلیر کرے اور میں جا کے white ہوگا سب بڑی بات یہ ہے کہ یہ چیز open کر دی گی کسی کے پاس بھی پیسہ پڑا ہے وہ grey ہے white ہے کچھ بھی ہے وہ construction industry میں لگا ہے کچھ کچھ نہیں یہ نہیں تھا یہ نہیں تھا یہ نہیں تھا ایسا نہیں تھا ایسا نہیں تھا بہت اچھے طریقے سے government نے وہ ministry scheme دی تھی اگر کسی کے پاس grey پیسہ پڑا ہوا ہے تو he can purchase a plot اور ایک certain time دیا گیا time کرانے کے بعد before june 2021 یہ plot آپ کو لینا ہے آپ کو سارے جتنے بھی اس کا process کر کے آپ کو approval لینا ہے approval لینے کے بعد before ڈیسمبر آپ کو یہ concessions کی start کرنی ہے اگر آپ کسی جگہ پہ approval نہیں لے سکتے جس کے لیے آپ نے کہا کہ sin government سن کو problem ہو پاکستان نے بہت زیادہ ملے اگر آپ کو approval نہیں ملتا ہے اگر آپ construction start نہیں کر سکتے before ڈیسمبر تو you are not eligible پھر آپ کے اوپر section triple one لاغو پڑتی ہے جس کے اوپر بہت بڑی penalty اور آپ concealment میں آتے ہیں اس کے بعد پھر نیا یہ تھا کہ اگر آپ نے construction start کر دی ہے تو you have to complete the greatest section within one and a half years if you cannot کہا کہ جتنی بھی چیک پوائنٹس لگائے چیک پوائنٹس لگائے چیک پوائنٹس لگائے لیکن خالی چیک پوائنٹس نہیں لگائے فزیکل کام کرنا ہے جنہوں نے بھی امنیسٹی سکیم لی اور آج بھی اگر کسی جگہ پہ بھی اگر بلڈر پیچھے ہٹتا ہے تو اس کی eligibility ختم ہو جاتی ہے and you have to face triple one concealment تو اس کو وہ سارا کام کرنا ہے تو ایسے نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ امنیسٹی دے دی اور جوسری آپ نے جو کہا نا سندھ گورنمنٹ کا license دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کوئی بھی چیز کرتی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ جیسے پچھلی گورنمنٹ تھی انہوں نے بولا ہم پچاس لاکھ گھر دیں گے ہم نے انہیں welcome کیا ہم نے تو کام کرنا ہے دیکھیں ہم تو non-political organization ہم تو اس ملک میں کام کرتے ہیں اس ملک کے لیے کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی اور الحمدللہ ہمارے بچوں نے بھی کام کرنا ہے ٹھیک ہے نا اور سندھ گورنمنٹ کے پاس بھی ہم گئے سندھ گورنمنٹ نے بھی جتنا ہم کو فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی تھی تو ظاہری بات ہے sometimes you have to negotiate with the federal government or sometimes you have negotiate with the سندھ گورنمنٹ اگر سندھ گورنمنٹ اور federal government دونوں الگ الگ ہے تو اس میں آباد کا تو کوئی فالٹ نہیں ہے نا آباد تو جہاں جائے گی دیکھیں آپ جہاں آپ کو جہاں اچھی چیز ملے گی آپ وہاں جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمارے میمبرز کو ہم فیسلیٹیٹ کریں اور ہمارے میمبرز کے لیے کام کریں تو میں آپ کو بتاؤں ایسا نہیں ہے جو آپ کی تینکل ہے سر کیا وجہ ہے مارکٹ کیوں ڈاؤن ہو گئی آج کل جو سودے پہلے ہو رہے تھے روز یا ہفتوں کے حساب سے قیمتیں بڑھ رہی تھیں وہ جیسے مارکٹ پر نہیں نظر رہی باہر آپ کو جنون باہر یعنی حقیقی خریدار مارکٹ میں شورٹ ہے اس وقت بالکل شورٹ ہے میں آپ کو بتاؤں دیکھیں ایکچولی پرابلم کیا ہو گیا ہے آپ کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں جیسے ہمارا کنٹری ہے کسی بھی کنٹری میں دوبائی چلے جائے ہیں وہاں پہ ایک آپ کا جو ہے ریٹ ہے نا ایکسچینج ریٹ وہ فکس ہے اس کی وجہ سے ساری مہنگی ہو گئی اس کی وجہ سے مہنگا ہو گیا مہنگا ہو گیا جو کسٹ آف کنسکشن تھی وہ ہماری تین ساڑھے تین ہزار کی آج ساڑھے پاس چھ ہزار روپے آ گئی تو اب بیلڈر کو وہ بیئر کرنا ہے اور اتنی انسٹرینٹی ہو گئی اتنی انسٹرینٹی ہو گئی کہ آپ خود سوچیں نا کہ دنوں میں پانچ پانچ روپے چار چار روپے کا ڈالر نیچے جا رہا ہے یہ نہیں پتا ہے کہ کل کیا ہوگا تو اس کے لیے تھوڑی سی انسٹرینٹی ہو گئی بائر بھی رک گئے دیکھیں بائرز آر دیئر کنزیومرز آر دیئر انویسٹرز بھی رک گئے انویسٹرز رک گئے کنزیومرز رک گئے بائرز رک گئے ایوری بڈی رک گئے اس کا میں آپ کو اس سے کہوں گا کہ دیکھیں آج سے ایک سال پہلے گورنمنٹ کا جو ریوینی کلیکشن تھا وہ تھا فیفٹی سیون ٹریڈین آج سکسٹی ون سکسٹی ٹو پہ چلا گیا ایکسپیکٹیڈ سیون ٹیز پہ چلے جائیں گے اس کا مطلب دیکھیں چام ہے یہاں پہ پوٹنشل ہے ہر چیز ہے ٹیکس پیئر بہت زیادہ ہیں اور بہت زیادہ ٹیکس پیئر کا ابھی بھی گروت کا چانس ہے تو میں ہی نہیں سمجھتا ہوں کہ یہاں پوٹنشل نہیں ہے حالات کی وجہ جیسے میرے رائل بھئی نے کہا ایک لاکھ ڈالر میں جو چیز ملتی تھی ڈیٹ کوروڑ پہ کی تھی آج وہ چیز سوا دو کروڑ پہ کی دیفینیٹلی کہیں نہ کہیں جا کے تو اس کو فیڈل ہونا ہے نا ٹھیک ٹھیک مزید آپ سے گفتگو کریں گے لیکن ناظرین یہاں ایک وقفہ وقفہ کے بعد دوبارہ پہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں دیکھتے ہیں یہ پروگرام خبر کی خبر دین ناظرین ویلکم باک ایک دعا پھر آپ کو شامدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں ہوں آپ کا مذہبان ڈاکٹر بلند اقبال ہم بات کر رہے ہیں تعمیراتی انڈسٹری یعنی تعمیراتی شعبے کے مسائل کے حوالے سے اس کے علاوہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عام لوگ کس طریقے سے ان مسائل کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں یا اپنے لیے اپنے سر پہ ایک چھت حاصل کر سکتے ہیں اس لیے کہ آباد جس کا مین مقصد یہ ہے کہ نہ صرف بلڈرز انڈ ڈیولپرز کو تحفظ فرام کرنا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عام سارف کو ایک ان کے سر پہ چھت یا ان کو گھر فرام کرنا ہمارے ساتھ چیئرمن آباد التافتائی صاحب موجود ہیں اور چیئرمن ساؤدرن ریجن راہیل رنج صاحب موجود ہیں سر بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کے مارکٹ جو ہے نا وہ ڈاؤن ہے وہ اپنی جگہ انصار لیکن ایک جو مسئلہ آتا ہے جس پہ ہمیں سند بلڈنگ گنٹول ایتھارٹی کی جانب سے بھی شکایت محصول ہوتی ہیں آپ لوگ بھی شکایت کرتے ہیں کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سے مختلف چیزوں میں برائیوز مانگی جاتی ہیں یعنی بہت ساری ڈیمانڈز کی جاتی ہیں ہم آئے دن دیکھتے بھی رہتے ہیں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلڈر کو ایکسٹرا فلور ڈالنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے جو چیز نارملی بائی لاؤ جتنے فٹ کی ہائٹ ہو یا جتنے اس روڈ کے اوپر یا اس ایریا میں جتنے فلورز اللاؤڈ ہیں وہ تو نہیں فلورز کا کیوں نہیں بنایا جاتا بلڈر سوچتا ہے دو فلور اور ڈال لوں گا دو فلورز کا مطلب ہے مطلب زمین تو وہی ہے دو فلور اور ڈال لے اور پیسے ہی پیسے حق صاحب آپ کا سوال میں سمجھتا ہوں آپ کو میرے چیمین ایسار نے بڑی وضاعت سے بتا دیا کہ ایک ہے بلڈر مافیا ایک ہے بلڈر جو کہ جینین بلڈر ہے تو ہمارے آباد کے جو بلڈرز ہیں آپ مجھے ایک بھی پروجیک ایسا پوائنٹ آؤٹ کر دیں جس کے اندر فلور وائلیشن ہوئی ہو ایڈونٹ تنک سو تو میری نظر میں ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے جس کے اندر فلور وائلیشن ہوئی ہم دو فلور ڈال دیں گے ایک ہوتا ہے کونٹرکٹر اگر اس نے دو فلور ڈال دیئے تو ایس نوٹ دا ممبرز آباد اور وہ ہماری امبریلہ کے اندر نہیں ہے تو جتنے بھی آباد کے ممبرز ہیں اس بی سی ای کی ریکوائیمنٹ پوری کر کے ووٹ دا فلورز دے علاو اس وہی فلورز ڈالتے ہیں اور وہی فلورز کے بعد کمپلیشن لے کے اس کو ڈیلیور کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی آباد کے ممبرز کی ہمارے پاس کوئی سی کمپلین آئی ہو کہ جنہوں نے فلور وائلیشن کی ہو میری نولیج میں بھی تو نہیں ہے تو میں آپ کی اس بات کی تردید کرتا ہوں اور بہت سختی سے تردید کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے خاص طور پر پچھلے دس سالوں رحیل صاحب بعض زفعہ جو پروجیکٹ سکھائے جاتے ہیں موڈل اپارٹمنٹ سکھائے جاتے ہیں اس کی کوالیٹی اس کی چیزیں کچھ اور ہوتی ہیں بائی دا ٹائم وہ پروجیکٹ تیار ہوتا ہے کچھ مہنگائی بھی بڑھ جاتی ہے اس کے بعد جب سارف جا کے اصل میں اپنا اپارٹمنٹ دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ نہ دروازے اس کوالیٹی کی ہیں نہ آپ کی سینیٹری فٹنگز اس کوالیٹی کی ہیں نہ جو ٹائلز ہیں وہ اس کوالیٹی کی ہیں اس کا کیا کیا جائے سار ٹھیک ہے ایک شخص جس نے ریگلرلی پیسے بھرے ہو چلیں ڈیفارٹس ہوتے ہیں اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی چار سال کا منصوبہ ضروری ہر صورت میں چار سال میں ہی مکمل ہوتا ہے چھے چھے سال لگتے ہیں it's a normal procedure لیکن سر ان بیچاروں کیا قصور جو بیچارے وقت پہ پیسے بھی جمع کرا دیتے ہیں اور دو سال کی تاخیر کے بعد پروجیکٹ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں موڈل اپارٹمنٹ کچھ اور تھا اصل جیس کو چوار ہوئی لگ صاحب اس میں میں تھوڑا سا ڈسیکری کرتے ہوئے یہ ارز کروں گا کہ اس وقت جو آباد کے ممبرز پروجیکٹس ڈریور کر رہے ہیں یا انڈر کنسٹرکشن پروجیکٹس ہیں اس میں ایک fortunately ایک ایسا competitive environment create ہو گیا ہے اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت میرے بڑے بھائی جیرمن آباد الطاف طائی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور میں بھی یہاں موجود ہوں لیکن دیکھا جائے تو ہم دونوں آپس میں ایک competitor بھی ہیں ان کی ایک الگ company ہے ان کی ایک الگ ساکھ ہے ان کی ایک الگ delivery ہے میرے ایک الگ company ہے میری تو اس وقت ایک competition کا ایسا رجان ہے ہمارے آپس میں builder fraternity کے دوران کہ ہم بہتر سے بہتر quality اور project کی amenities اور features deliver کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی زندہ مثال آپ کو پچھلے پانچ سے سات سالوں میں خالد بن ملید اور جمشید town کے اور district south کے کئی projects میں دکھیں گے کہ وہ حقیقی طور پہ وہ کسی بھی international city کے کسی بھی high end project کو beat کرتا ہے not even meet کرتا ہے مطلب آپ اگر price آپ کی یا دیگر جو ہمارے senior membran ہیں جنہوں نے پاس پچھلے سات آٹھ سالوں میں خالد بن ملید پہ یا civil line میں یا klifton کے اطراف میں جو high end areas ہیں وہاں پر ایسے ایسے projects deliver کی ہیں کہ جس میں electronic entry exit اور ہر وہ چیز جس کو ایک normal builder feature بنا کے دیتا ہے actually وہ feature نہیں وہ ضروریات ہیں ایک چھوٹی سی example سر پر ان کی prices جانا وہ بنگلو سے زیادہ مہنگ ہوتے ہیں تو آپ نے جیسے ارس کیا کہ quality نہیں ہے میں نے دیکھے میں سر لگے I would back to differ and disagree quality کے اوپر ایک competition چل رہا ہے ہاں ماضی میں ضرور ایسا ہوا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ model apartment کچھ اور دکھایا جاتا ہے اور end میں product کچھ اور دی جاتی ہے لیکن پچھلے 8-10 سالوں میں یہ رجان significantly تبدیل ہوا ہے اور آگے آنے والے وقتوں میں میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ یہ آپ دیکھیں گے کہ quality of construction improve ہوئی ہے اور نہ صرف improve ہوئی ہے بہت high standard quality کے apartments اور towers جو ہیں وہ لوگ prepare کر رہے ہیں اس کی صرف ایک وجہ ہے وہ یہ کہ اب جو اس وقت صارف ہے جو ایک customer ہے اس کی demand ہے کہ وہ facilities مانگتا ہے جو actually در حقیقت آج facilities نہیں ہے ضروریات ہیں یوں سمجھ لیں کہ ایک high speed elevator elevator ہے یا stand by power generator ہے یا cctv camera ہے یہ تینوں چیزیں یا اس جیسی بے شمار چیزیں اب نمائی خصوصیات نہیں رہی ایک زمانے میں آج سے دس بیس سال پہلے تیس سال پہلے یہ خصوصیات میں آپ شمار کر آج یہ ضروریات ہیں اگر میں بیس منزل کا یا پندرہ منزل کا ایک project بنا رہا ہوں تو میں high speed elevator کے بغیر 18 floor کا apartment کیسے expect کرتا ہوں کوئی خریدے گا جب تک لفٹ نہیں ہوگی جو uncertainty power backup کی ہے ایک الیکٹرک کے جو احوال ہیں حالات ہیں اس پہ میں کیسے ایک دو کروڑ کا یا چار کروڑ کا apartment بیچ پاؤں گا جب تک میں اس کے اندر 24 hours power backup نہ دوں تو یہ آج سے پہلے خصوصیات تھی وہ آج سے ضروریات بن گئی ملتاف طائی صاحب یہ جو بحریہ ٹاؤن ہیں یا باقی چیزیں ہیں سر اس میں کس طریقے سے آپ کی association کردار ادا کر سکتی ہے دیکھیں سر ایک بڑا حصہ ہے شہر کا اور لوگ چاہتے ہیں کہ ان علاقوں میں بھی invest کر رہے ہیں یا کم از کم کوئی association کوئی membership آباد کی طرف سے وہ بلڈر کی تو لوگوں کو مزید اتمنان محسوس ہوتا ہے دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی آباد جو association of builders and developers ہے نا تو ظاہری بات اس کا پہلا requirement ہے کہ lease plot 400 یا minimum lease plot بہریہ ٹاؤن سے ہم کو کوئی الانہ کرے ہمارا کوئی وہ نہیں ہے لیکن بہریہ ٹاؤن جس دن lease کرے گا plots کو دوستو ہم definitely سوچیں گے کہ بہریہ ٹاؤن کے builders کو بھی ہم facilitate کریں کیونکہ ہماری basic requirement ہے اور بہریہ ٹاؤن میں ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے بہریہ ٹاؤن والے کر رہے ہیں پر وہ ایک الگ ہے without lease ہے تو ہم facilitate نہیں کر سکتے 1972 سے یہ association ہے جس کی certain requirements ہیں تو certain requirements کو اگر وہ follow کرتے ہیں جو بھی اگر follow کرنا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں کریں گے ہم definitely follow up کریں گے اگر وہ بہریہ نے جس طرح بھی کہہ رہے ہیں کہ سولہ آزار اکڑ کو ان کو اگر مل گئی ہے lease اگر یہ legal ہو گئے legal ہونے کے بعد اگر ہی اپنے commercial plots وغیرہ کو سبلیس کریں گے اور ہماری requirement پورے آئیں گے تو ہم definitely link کو facilitated کریں گے انشاءاللہ اچھا سر یہ جو societies کا بھی بڑا رواد چلا بڑی societies بنی double allotments بھی بہت ہوئے سر عام لوگ جو دیکھ رہے ہیں بہت سی آج کل attractive prices پہ scheme پہ 4500 دوسری societies launch کر دی جاتی ہیں کہا جاتا ہے جی بس یہ آپ اس کے اتنے پیسے جمع کر آئے ہیں اور development کر دیا جائے گا وہ بھی تو developers ہیں نا سر جو societies develop کر رہے ہیں ان پہ کیا checks and balances پھر آپ کو میرے رائیل بھائی نے بہت اچھے طریقے سے بتایا میرچر میرے صاحب نے کہ ہمارے آئے ایک member registered ہوتا ہے وہ members کو society launch کرتا ہے تو اس کو بھی سارا process جس طریقے سے ہم vertical development کے لیے جاتے ہیں اس طریقے سے horizontal کے لیے بھی اس کو جانا پڑتا ہے ساری نو سیز لینی پڑتی ہے اور جو بائر ہوتا ہے دیکھیں بائر is very smart آج کل وہ دور تو ہے نیا سے بی سال پہ لے گا تو آپ نے ابھی کہا ایک click کے اندر اس کو ساری detail مل جاتی ہے کہ اس نے کتنے project deliver کیے vertical کیے نہیں کیے کیونکہ دیکھیں مطلب bank کا system ہے سر تو آپ نہیں سمجھتے ان societies کو بھی آپ کے network میں لانا چاہیے اور ان کو facilitation آباد کی وجہ سے ملنی چاہیے آباد کا member نہ ہو تو اس کو جو ہمارے ادارے ہیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے پھر بھی بڑی societies launch ہو رہی ہیں بڑی societies دیکھیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے وہ ہمارے مطلب ہمارے membership دینا ضروری ہے اس کو جا کے ان کو permission ملتی ہے ایسے نہیں ملتی ہے کچھ لوگ ہوتے جو ہمارے members نہیں ہیں ہم تو اس کے facilitate نہیں کریں گے کسی بھی development society کا problem ہوتا ہے تو جس طریقے سے ہم ایک developer یہ developer کہتے ہیں اور اگر ایک builder ہے اس طریقے سے ہم اس کو facilitate کرتے ہیں اور الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں societies جو deliver ہو رہی ہیں plot لے لیں دیکھیں یہ آج سے نہیں ہو رہا یہ 1960 سے ہو رہا ہے میرے fathers وغیرہ رہتے تھے بنس روٹ پہ انہوں نے ادھر society launchی society کاٹھی وارمنیا society launchی تو وہاں دس روپے کی جگہ ملتی تھی لیکن نوہ میں آج وہاں لاکھوں روپے گز جگہ ہے تو یہ بھی جس طریقے سے ہماری آبادی بڑھتی جائے گی اس طریقے سے یہ نوہ میں یہ کام ہوتا جائے گا میں آپ کو بتا ہوں ایکچولی concept کیا ہے پی سی ایچ ایچ ایس دیکھ لیں باقی دیکھیں یہ بھی دو بہت دور یار جن society یہ پوری vicinity society تھی شہید ملت روٹ پہ ایک ہزار روپے گز plot ملتا تھا آج اگر وہاں دس لاکھ روپے گز ہو گیا جس بکاوز پاپولیشن ڈیمانڈ سپلائی آپ کی اتنی بڑی پاپولیشن اچھی پاپولیشن ہے تو ظاہری بات اس کی ڈیمانڈ کو تو کیٹر کرنا ہی ہے اور آپ کو بتا ہوں جس طرح آپ کہتے ہیں یہ بیلڈرز جتنے بھی ہیں جو پہلے آئے جو ابھی ہیں یہ اس کو پورا کرتے رہیں گے اور پورا کرتے رہیں گے ہم کو جگہ ملتے نہیں سر اس وقت سندوق مت سے اچھا لائی زون ہے آپ کا سندوق مت آپ کو دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی سندوق مت سے ہم بلکل لیزن میں ہیں اور لائی زون میں رہیں گے انشاءاللہ تعلقات اچھے ہیں تعلقات بہترین دیکھیں ہم آپ کو پھر میں آپ کو کہہ دوں کہ ہم نون پولیٹیکل ہیں ہمارے تعلقات سب سے اچھے ہیں کاروبار کرنا کاروبار کرنا کیونکہ ہم کاروباری لوگ ہیں دیکھیں ہم اس ملک کی جی ڈی پی میں ون ٹھرڈ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ہمارا کسی بھی پولیٹیکل سے کچھ بھی نہیں سر کوئی ایسے پرابلمز جو آپ کو آپ فیس کرتے ہیں جو ہمارے چینل کے پلیٹ فارم سے آپ آگے پہنچانا چاہتے ہیں دیکھیں میں آپ کو کہوں گا پرابلمز ہمارے بہت سارے ہم دیکھیں ہم کو جب کیسی کے کنکشن لے دا ہوں we have a lot of problems سب سے بڑے ہمیں نا کیسی کے بائر ہیں سب سے بڑے کنزیومر ہیں we paid a billions of rupies not a millions of rupies as per the project developer الگ بہت بڑی بڑی رقم پیمنٹ کرتے ہیں ایک project پہ ہم پانچ پانچ کروڑوں پر پیمنٹ کرتے ہیں تو وہاں ہم کو facilitation نہیں ملتی ہے time پہ ہمارا کام نہیں ہوتا ہے اس طریقے سے بہت جگہ پہ ہم کو problems ہیں جس کے لیے ہم بیٹھیں گے government of sin کے ساتھ بھی بیٹھیں گے ان سے بھی بات کرتے ہیں ان سے بھی negotiate کریں گے اور definitely دیکھیں ہم اس ملک کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں اس ملک کے لوگ کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں جتنے ہمارے ممبرز ہیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں جو طریقے کا رہے ہیں جو نو میں کیا کر رہے ہیں وہ definitely اس ملک کو contribute کر رہے ہیں اور سب سے بڑا میں آپ کو بتاؤں جب ہم کو ایک سال پہلے اس کو انڈسٹری کا درجہ ملا I'm industrialist میرے اپنی انڈسٹری بھی ہے ٹیکسٹائل کی ٹیکسٹائل کی انڈسٹری میں کیا ہوتا ہے کسی بھی انڈسٹری میں آپ جاؤ گے تو you have 80% fixed asset you have a land which is fixed you have machinery which is fixed and 20% of your amount is circulating and which is paying you a tax and which is paying you each and everything and what we are doing اس وقت ہم نے ایک پروجیکٹ لیا ایک عرب روپے کی ہم نے کنسیکشن کی ایک عرب روپے کی کنسیکشن یہ ٹوٹل ایکنومی کے اندر جائے گی ٹوٹل ایکنومی کے اندر بالکل کسی سارا سرکولیشن ہے سارا سرکولیشن ہے ایک روپے بھی ہم کو اس ایکنومی سے واپس نہیں آیا گیا کہاں سے واپس آئے گا جو ہمارا کنسیومر ہے جس کے پاس ڈیڈ اماؤنٹ ہے وہ ڈیڈ اماؤنٹ اس نے اپنے گھر کے لیے کی اس نے ہم کو ایڈمیشمنٹ کی اور سارے پیسے ایکنومی کے اندر مارکٹ نہ آجاتے ہیں بڑی اچھی بات سر میسیج کہا دینا چاہیں گے پروگرام کا تام کے قریبے آپ دونوں سے پہلے راہیل صاحب آپ میسیج شورٹ میسیج سر فرسٹ آف آل میں آپ سے جو آپ نے پروگرام کی بات کی تو ایک پروگرام میں گوش گزار کر دوں آپ کے پلیٹ فورم کے ذریعے سے ہمیں جو سٹیل سیمنٹ اور راہ مٹیریل جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے کور راہ مٹیریل ہیں ان کی کارٹلائزیشن سے ہم یوں سمجھ لیں کہ اب بیزار آگئے ہیں ہم نے ہم گیو اپ کر چکے کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان کو آلہ عدلیہ کو فاقی صوبائی حکومتوں کو بول بول کے ہم تھگے کہ یہ جب روپی ڈیپریشیٹ ہوتا ہے تو فورن پرائس اپریشیٹ کر دیتے ہیں جب انٹرنیشنل مارکٹ میں کمارٹی کی پرائس بڑھتی ہے تو فورن پرائس بڑھا دیتے ہیں لیکن جب ڈیپریشیٹ ہوتا ہے روپی اپریشیٹ کرتا ہے تو وہ پرائس نیچے نہیں لاتے بلکہ اپنی پروڈکشن بند کر دیتے ہیں جس بکاوز کہ ان کا منافع جو ہے وہ برقرار رہے تو اس کے لیے میں چاہوں گا آپ کے پروگرام کے تبسط سے جو بھی ارباب اختیار ہیں وہ اس پہ ہماری معاملت کریں ہم متعدد لوگوں کو متعدد اداروں کو اس بارے میں گوش گزار کر چکے ہیں تو یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا ڈیریک بینیفٹ اینڈ یوزر اینڈ یوزر کو پڑھے گا التابتائی سے آپ کیا میسج دینے چاہیں گے شارٹ میسج بس میں بھی یہی میسج دوں گا کہ گورنمنٹ کو اس انڈسٹری کو میکسیمم فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے ہم کو کوئی میکسیمم کوئی امنسٹری نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے لیکن کیا یہ امنسٹری لوگوں کو گھر پروائیڈ کرتی ہے یہ جو انڈسٹری لوگوں کو گھر پروائیڈ کرتی ہے تو میکسیمم اچھے طریقے سے اس فیسلیٹیٹیٹ کرنا چاہیے جو ہماری ریکوائیمنٹ آن ٹائم ہو جائے جتنی آن ٹائم ہوگی اور جیسے میرے چیئرمن ایسار نے کہا کہ ہم کو سیمنٹ سٹیل اور ان چیزوں کے کائٹلیشن کو پر تھوڑا سا گورنمنٹ کو تھوڑا سا دھیان دیں گی تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے لئے بہتر ہوگا اور ہم بہتر طریقے سے جو لوگ اپنا خواب ہم سے خریدتے ہیں اور پیسے ہم کو دیتے ہیں تو ان کو ہم فیسلیٹیٹ کریں گے اور انشاءاللہ اچھا ہوگا بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام کی وقت نکالا رائیل رینج صاحب آپ کو ہی بہت بہت شکریہ چیئرمن عباد والتافتائی اور چیئرمن ساؤدورن ریجن رائیل رینج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے پروگرام کا وقت اپنے ستام پر پہنچتا ہے مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ